ہیلو گائز آئی ام تمنہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل گائز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں آلو سوجی کی خستہ کراری پوریاں جو کی ہیں تو پوری بٹ فیل کرنے والی ہیں کچوریوں کو بھی یعنی کہ آپ بنائیں گے پوری اور آپ کو ٹیسٹ ملے گا بلکل کچوریوں کا تو کچھ خاص ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ میں شیئر کروں گی وہ بھی ایسی بناوں گی پوریاں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی جو کی تیل کو بلکل بھی ایبزورب نہیں کریں گی اور ایسا نہیں ہے کہ بنانے کے بعد کچھ دیر میں یہ پوری پھولی نہیں رہیں گی پچک جائیں گی ایسا بلکل نہیں ہوگا یہ رکھنے کے بعد بھی بہت دیر تک پھولی پھولی رہیں گی اور بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کی ریڈی ہوں گی اور بہت کم انگریڈین کے ساتھ میں بہت کم سمائے میں فٹا فٹ بننے والی یہ ایسی پوریاں ہیں جنہیں آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں کوئی سبزی ہو آپ اسے خالی بھی کھا سکتے ہیں تو آئیے بنا لیتے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے ون کپ سوجی تو سوجی آپ کو باریک والی لینی ہے اچھا آپ کے پاس میں باریک سوجی نہیں ہے نو پرابلم آپ کو کیا کرنا ہے اس سوجی کو ڈالنا ہے گرینڈنگ جار میں اور بس گرینڈ کر لینا ہے اور ایک کوئی بھی آپ کپ لے لیں بول لے لیں کٹوری لے لیں اور بس اسی سے ہماری یہ سارے میجرمنٹ چلنے والے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک کپ سوجی لینا ہے اور سیم کپ سے ہی آپ کو ایک کپ گرم پانی لینا ہے تو دیکھئے میں میجرمنٹ ساتھ میں کر کے دکھاتی جارہی ہوں کہ اسی کپ سے میں نے سوجی لی تھی اور اسی کپ سے میں نے ون کپ تھوڑا زیادہ اچھے سے گرم وارٹر لے لیا ہے اور ابھی میں اسے سوجی کو پر ایڈ کر دوں گی اور ایک سپون کی ہیلپ سے آپ کو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے سپون کی ہیلپ سے ہی کریں کیونکہ جو ہمارا وارٹر ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے آپ نے ہینڈ لگایا ہے تو آپ جل سکتے ہیں تو اس سپون کی ہیلپ سے آپ کو سوجی میں گرم پانی ڈال کے اچھے سے اسے مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں اسے آپ کو ٹائم کی اکورڈنگ پاس سے دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے کور کر کے بس اس ٹائپ سے آپ کو اسے کور کر کے چھوڑ دینا ہے ابھی میں نے لیے ہیں یہ تین اُبلے ہوئے آلو اور یہ لیے ہیں میں نے دھنیا آلووں کو نا ہمیں گریٹ کرنا ہے آلو نا آپ کو تین سے چار گھنٹے پہلے اُبال لینے ہیں اور اُبال کے نا اسے آپ کو رکھ دینا ہے فریج میں جس سے کس میں نمی موشجر بلکل نہیں ہو تو یہ دیکھئے ہماری سوجی نا کچھ اس ٹائپ کی ہو گئی ہے تو بس ہمیں ایسی ہی سوجی چاہیے بلکل ہی پرفیکٹ ہوئی ہے جیسی کی ہمیں چاہیے تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ابھی ہمیں یہ آلو لیا ہے ان کو اس میں مکس کر دینا ہے تو دیکھئے وہی سیم کپ ہے جس میں سے میں نے وارٹر لیا تھا سوجی لیتی اسی کپ سے میں نے ون کپ بھر کے لیا ہے اُبلے ہوئے آلو جو کی گریٹ کر کے لیے ہے تو آئیے ابھی کچھ سپائسے لے لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے لینا ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ نماغ تو بس ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ لے لے نماغ اور اسی کے ساتھ میں میں اس میں لے رہی ہوں چلی فلیکس چلی فلیکس نہیں ہونا تو یہ جو ثابت والی مرچے ہوتی ہیں اس کو آپ کوٹ کے لے لیں یا مکسی میں ڈال کے گرائنڈ کر کے لے لیں اور ابھی میں یہ لے رہی ہوں ہینگ تو یہ دیکھئے ہینگ بلکل بھی اس کیپ نہیں کریے گا یہ ڈائیجیشن کے لیے بیسٹ ہوتی ہے اور فلیور فل ہوتی ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو ہاف سپون میں نے لے لیا ہے ہینگ اور ابھی میں یہ ون سپون آپ میجرمنٹ دیکھ لیجئے سپون کتنا بڑا ہے ون سپون میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زیرا جو کی ثابت زیرا ہے اور اسی کے ساتھ میں میں لے رہی ہوں یہ ون چھوٹا سپون ہے ون سپون اجوائن اجوائن نے ڈائیجیشن کے لیے بیسٹ ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ میں میں لے رہی ہوں ون سپون کسوری میتھی کسوری میتھی کو تھوڑا سا ڈرائی روست کر رہی ہے اور کر کے بس ہینڈ سے آپ کو کرش کر کے اس میں میکس کر لینا ہے یہ بہی کسوری میتھی ہے جس کا ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کیا یا آپ نے نہیں دیکھا تو پلیس چینل کو وزیٹ کریں اور یہ لیا ہے میں نے فریش کورینڈر لیو سے دھنیا کی پتی تو خوب ساری دھنیا کی پتی بھی اس میں ایٹ کر دیجئے اور ابھی میں ہاف سپون اس میں لے رہی ہوں ہلدی پوڈر جس سے کی ہماری جو پوریاں بنیں گی نا بہت زیادہ دیکھنے میں خوبصور رسی بنیں گی اور ابھی میں اس میں یہ لے رہی ہوں سیم بول جو سیم کپ میں نے لیا تھا نا اسی سے ون کپ میں نے آٹا لیا ہے تو بس آپ بھی ایک ہی کوئی کپ بول سیٹ کر لیجئے تو میں نے اس میں آٹا ڈال دیا ہے اب ان سبھی چیزوں کو میں بہت اچھے سے میکس کرنا ہے اچھا ہاں آپ کو اس میں نا وارٹر بلکل بھی آئیڈ نہیں کرنا آپ کو یہ جو پوٹیٹو ہے جو یہ سوجی ہے اسی کے ساتھ میں ہمیں اپنے دو کو ریڈی کر لینا ہے ان سبھی چیزوں کو آپ کو ڈالتے جانا ہے ایک ساتھ ڈال لیا ہے بس میکس کرتے جانا ہے اچھے سے میکس کریے اگر آپ کو یہ تھوڑا سا لیکویڈی لگ رہا ہے تو تھوڑا آٹا آپ اس میں اور ایڈ کر دیں اس طرح سے کر کے آپ کو اس کا ایک دو ریڈی کر لینا ہے بینا وارٹر کے اگین بتانا چاہوں گی تو یہ ایک سیمی سوفٹ ڈو بن کے ریڈی ہو جائے گا تو ابھی دیکھئے میں نے ایک فرائی پین لیا ہے فرائی پین میں میں ایڈ کر رہی ہوں آئل تو آئل آپ کو اس میں اچھے سے ایڈ کر دینا ہے اور یہ لی ہیں میں نے کچھ یہ مرچی لی ہیں جنہ میں نے اس ٹائپ سے بیس سے اس میں چیرہ لگا لیا ہے بیس سے نے کٹ کر لیا ہے تو انہیں اس ٹائپ سے کٹ کرنا ہے کی پوری الگ نہیں ہونا چاہیے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے اور یہ اس میں جو میں نے آئل لیا تھا وہ مسترڈ آئل تھا یہ اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہاف سپون ہنگ میں نے ایڈ کر دی ہے تو ہنگ کا جیسے ہی کچھ پر نکلتا ہے تو اس میں میں یہ ایڈ کر رہی ہوں مسترڈ سیٹ جو کی سرسو کے دانے ہوتے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون سرسو کے دانے جیسے ہی کریکل ہو جاتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سوف کپ آرڈر سوف کپ آرڈر آپ ضرور ڈالیں اس کی نہیں کریں اس سے نہ ایک الگ سی سپائس نے ساتھی کچھ ایک الگ سا فلیور آ جاتا ہے اور ابھی میں نے اس میں ہاف سپون لیا ہے ہلدی پورڈر اور یہ لیا ہے میں نے ہاف سپون کشمیری ریڈ چلی پورڈر ابھی ہری مرچ کی ہم لوگ فرائی کر رہے ہیں تو اس میں ریڈ چلی پورڈر کی ضرورت نہیں ہے نیڈ نہیں ہے بھر اس میں کشمیری ریڈ چلی پورڈر ڈالنے سے کیا ہوگا کہ ہماری مرچی جو ہے بہت زیادہ کلر فل آ جائیں بہت دیکھنے وہ خوبصورت سے لگیں گی آپ چاہیں تو ڈالیں ادر وائز آپ اس سے نا اس کی بھی کر سکتے بھر کلر اچھا ہے گا اگر آپ نے نہیں ڈالا تو کلر نہیں اچھا ہے اور ابھی میں نے اس میں اٹھ کیا ہے دھنیا پورڈر ون سپون فل دھنیا پورڈر میں نے لیا ہے ابھی ان سبھی چیزوں کو لوگ فلیم پہ بھونج لینا ہے فلیم کو ہائی نہیں کریں ہائی فلیم پہ اگر آپ نہیں کیا نا تو یہ نا جو مسالے ہیں کچھے رہ جائیں اور ابھی میں اس میں ایک سیکریٹ انگریڈینٹ ایڈ کر رہی ہوں جو کیا ہے ہمارا بیسن بیسن ڈالنے سے ہماری مرچی بہت زیادہ ڈیلیشیز بن کے ریڈی ہوتی ہیں تو اسپون میں ایڈ کر دیا ہے بیسن بیسن کو ڈال کے اسے بڑھے آسا میں بھونج لینا ہے جس سے کچھا پن اچھے سے نکل جائے تو بس اسے continue چلاتے رہے کچھا پن جب اس کا نکل جائے گا تو اس ی سٹیج میں ایڈ کر رہی آمچور اگر آپ کے پاس میں نہیں ہے تو پورا ون لیمن جوس ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس میں آمچور ہے تو پھر آپ دونوں چیز ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ لیے میں نے ہری مرچ جسے بھی میں کٹ کر رکھا تھا مرچ کو اس میں دیا ہے میں ڈرائی مہنگو پاورڈر یعنی کھٹائی کا پاورڈر ہوتا ہے ہمچور ہوتا ہے تو یہ آپ اپنے اکورڈنگ کر دیں جتنے کہ آپ کھٹا فلیور پسند اگر زیادہ پسند ہے تو اگر آپ کم پسند ہے تو ہاف سپون اور اب میں ایس کالا نمک نمک پہ اپنا یا تو لیمن جوس ایڈ کر دیں اور لیمن جوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنا وائٹ وائلہ وینیگر ایڈ کر دیں سفیز سرکہ جو ہوتا ہے جس ہم لوگ اچار بنانے میں کرتے ہیں یہ وہی سرکہ ہے تو آپ کو 3 سپون وائٹ وینیگر ایڈ کر کرنی ہے یا لیمن جوس یا سفیز سرکہ دونوں آپ کو نہیں کرنا ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے فلم کو لوہ رکھنا ہے ہائی بلکل نہیں کرنا اس سارے پروسیس ہمیں لو فلم پہ کرنا ہے اسے کور کر کے آپ کو دو منٹ کو کرنا ہے اور اب اس ہی سٹیج پر میں سفید تل جو کی ٹوٹل اپشنل ہے بس اس کے لکنا بہت زیادہ خوبصورت آتا ہے تو اس طرح سے میں نے کر کے اس پہ سفید تل ڈال کے اسے مکس کر دیا چلی ابھی ایک بول میں اسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ میں نے ایک بول لیا ہے اس میں ٹرانسفر کر رہی ہوں یہ مرچ آپ کی کسی بھی ڈال کا کھچڑی کا تحری کا ہر دیش کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس کرنے والی ہیں اسے آپ فریج میں رکھ کے 10 سے 15 دن تک اس کا یوز کر سکتے ہیں بہت زیادہ ڈیلیش بنتی ہیں بہت ہیٹ کرنا ہے ہائی فلیم پہ اور یہ دیکھ ہمارا دو ریڈی ہو گیا اور اس کے ساتھ میں پر ریڈی ہو چکا ہے تو بس کچھ اس ٹائپ سے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے تھوڑی سی پنچ کر لی نا ہے اور دو ہمارا ریڈی ہے پوریاں بنانے کیلئے تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس میں سے لے لینے ہیں تو بس جتنی بڑی ہم لوگ پوریاں بناتے ہیں نورمل پوری جیسے بناتے ہیں بس ویسے ہی اس میں سے ہمیں بال لینے ہے اور انہیں اس ٹائپ سے لے گول گول بنا لینا ہے جیسے ہم لوگ پوریوں کے لیے روٹی کے لیے بول بناتے ہیں بس سیم اس سائز کے ہمیں اس ٹائپ سے بول بنا لینے ہے اور بول بنانے کے بعد میں ہمیں انہیں بیل لینا ہے تو یہ ہمیں بینا dust کیے ہوئے آٹے کے بیل نہ ہے ہمیں سوکھا آٹا بلکل بھی دست نہیں کرنا ہمیں اس پر تھوڑا سا آئل لگانا ہے گریس کرنا آئے اپنے رولنگ پین اور رولنگ بور کو آئل سے گریس کرنے کے بعد میں آپ ہلکا سے پریس کریں اس ٹائپ سے اور لائٹ ہینڈ سے آپ بیل لینا ہے پوریوں کو بہت زیادہ موٹا بیل نہ ہے اور نہ بہت زیادہ بنا سکتے میں نے آپ کو کئی طرح کی پوری اور کچوری ہینڈ سے بنا کے بتا جائے کی کس ٹائپ سے اگر کبھی آپ چاہے تو یا کسی بھی ریزن سے بیل نہ نہیں چاہ رہے تو گئی ہے لیکن میں نے اس سامنے بیل ہے دیکھئے میں کہیں پر بھی کیمرا کو ہٹایا نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے اس بیل کی ریڈی کیا ہے یہ دیکھئے کتنی بڑی ہسی بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو آپ چاہے تو اس ٹائپ سے بھی بنا سکتے بنا سکتے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ سوکھ آٹا آپ کو ڈسٹ نہیں کر نا ہلک آسا گریز کر کر ہی آپ کو اس بیل کے دکھا دیتی ہوں تو کچھ اس ٹائپ سے آپ کو ریڈی کر لینا ہے جس سے آپ کو فٹ فٹ تل رہے تو 8 سے 10 پوریاں بلکل کچوری والا آئے گا اور اتنی کرسپی کرنچی بن کے ریڈی ہوتی ہیں کہ آپ انہیں بنا کے رکھ دیں گے یہ گھنٹے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگی ویسے ہی رہیں گی ساری پوریاں میں نے بیل کے رکھ لی ہیں جو میں نے ہینڈ سے بنائی تھی وہ بھی اور جو بیل کے بنائی تھی کوئی فرق نہیں ہے کوئی ڈیفرن نہیں ہے سیم لگ رہی ہیں آئل ہمارا پرفیکٹ ہیٹ ہو گیا تو ابھی کیا کرنا ہے تیز گرم تیل پر پوریوں کو ڈال دینا ہے اور ڈال نے کے بعد میں فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دینا سی بھول جائیں یہ بہت تیسٹی بہت بہت ہی ڈیلیشوز بن کے ریڈی ہوتی اگر آپ چاہے نا تو ان پوریوں کو خالی بھی کھا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی سبزی مطلب یہ پوریاں اتنی زیادہ تیسٹی بنتی ہیں کہ یہ کسی بھی سبزی یا میرچ یا کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے آپ اس خالی کھائیں گے تو بہت زیادہ تیسٹی بن کے ریڈی ہوں گی تو یہ دیکھئے پوری ہماری پھلنا سٹارٹ ہو چکی ہے تو بس فٹا فٹ اس سے ہمیں فلپ کر دینا ہے اس کی سائٹ کو چینج کر دینا ہے اس بس اس ٹائپ سے ہمیں سب پوری کو پھر کرتے جانا ہے اور پھر پلیٹ میں آپ انہیں ٹرانسفر کرتے جائیں تو اسی طرح سے کرتے ہوئے ہمیں اپنی ساری پوری کو پرفیکٹ پھرائی کر لینا ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک پوری ڈالیں گے ایک کے ساتھ میں شیئر کی تو کسی لگی آج کی پوری کی ریس پی جیس بھی لگی ہو کومن میں ضرور بتائی گا فیملی اور شیئر کری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور کر لیا جس کی میرے ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچ دی رہے بس اسی طرح سے کر کے ساری پوری کو بنا لیں اچھا اگر کے گھر میں کوئی گیس سبھ کر سکتے ہیں اور اگر دوسرے دن آنے والے تو ایک دن پہلے بھی اس ٹائم سے اس کڑو بنا کے ریڈی کر لیں اور بس جب مہمان آئیں گے تو پٹا فٹ آپ پوریوں کو کہ لیں یا کچوریاں کہ لیں انہیں فٹا فٹ بنائے بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ وہ پوری ہے جس میں نے ہینڈ سے بنایا تھا دیکھیں کتنی بڑی ہے کتنی خوبصورت سے بن کے ریڈی ہوئی ہے ایسا لگی نیرانہ کہ اسے ہینڈ سے بنایا ہے تو بس یاد رکھنا ہے کہ آئل ہمارا پرفیکٹ گرم ہونا چاہیے تب ہماری پوریاں بڑی ہماری بڑی بڑی ہماری ہماری گرم نہیں تو پوریاں ہماری پھولنے میں پراب آئے گی تو آئل کو آپ اچھے سے گرم کر لیں اور پوریاں اس میں ڈالیں اور جب پوری ایک سائٹ سے ہو جائے یا ڈالنے کے بعد کچھ سیکن کے بعد آپ میڈیم کر دیں اور جب ایک سائٹ سے ہو جائے پوری تو دوسری سائٹ کو چینج کر دوسری سائٹ کر لیں یہ دیکھ 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 کتنی پڑی ہماری پوریاں بن کے ready ہو گئی ہیں ایک دم crispy and crunchy اور ساری پوریاں perfect پھولی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی پوری پھولی اور کوئی نہیں تو یہ لیجئے ہماری آج کی پوریاں بھی بن کے ready ہو گئی اور یہ بڑی ہی تیکھی چٹ پٹی سی سپائسی سی ہری مرچی بھی ready ہے تو آپ ان پوری کو چاہیں تو سبزی کے ساتھ میں کھائیں اور چاہیں مرچی کے ساتھ میں کھائیں بہت سے ہماروں کے آنے پہ یہ بہت delicious بن کے ready ہوتی ہیں یہ دیکھیں ابھی میں اسے آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ کسی کسی کو کم فرائی پسند ہوتی کسی کو زیادہ فرائی تو پھر انہیں آپ تھوڑا سا زیادہ الٹ پلٹ کے فرائی کر لیں تو یہ اور بھی زیادہ crispy and crunchy ہو جائیں گی تو یہ دیکھئے ہماری پوریاں بھی ready ہیں ہماری مرچی بھی فرائی ready ہے تو چلیے بس اس type سے بنائیے میری recipe کو follow کریے اور اپنا feedback میرے ساتھ میں share کریے کی کیسی لگی یہ دیکھیں ابھی میں اسے توڑ taste اس کا کچوریوں والا آنے والا ہے اور اس کا selfish area بتا رہا ہے دیکھ کے کتنی زیادہ crispy بن کی ready ہوئی ہیں تو guys آج کی recipe جیسی لگی ہو comment میں بتائیے گا if you like this video so please hit the subscribe button for more good videos